بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عرف محمود کسانہ ہے اور میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکم میں مقیم ہوں اخبارات میں آپ میرے کولمز اور دوسری تحریریں پڑھتے رہتے ہوں گے اور اس حوالے سے میں نے نقاش پاکستان چودری رحمت علی کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے اب اس مختصر سے ویڈیو میں چودری رحمت صاحب کی جد و جہد ہے اور جو ان کا پیغام تھا اور وہ کیا چاہتے تھے اس بارے میں مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ٹھارنسو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد سرسید احمد خان وہ ایک پہلی شخصیت تھے جنہوں نے یہ محسوس کا لیا تھا کہ مسلمان اور ہندو شاید وہ متحد نہ رہ سکیں کیونکہ ہندووں نے اس جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا احساس حال کیا اور اس کے بعد جو باقی بھی معاملات چلتے رہے اردو ہندی تنازہ بھی آیا تو اس ساری صورتحال میں سرسید احمد یہ بھاپ گئے تھے کہ اب شاید مستقبل میں یہ دو اقوام ساتھ نہ رہ سکیں اور یہ جب تسلسل جاری رہا تو چودری رحمد علی جو تھے ان کو اللہ تعالی نے وہ صلاحیت دی تھی وہ ان کو ایک سوچنے سمجھنے کا اور وہ ایک زیرک انسان تھے تو انہوں نے بھی یہ بھاپ لیا تھا کہ اب انگریز جو ہے وہ اس نے جلز یا بدیر ہندوستان کو چھوڑ کے جانا ہی ہے کیونکہ وہ تو یہاں کے اصل بہشندے نہیں ہیں اور یہاں پہ مسلمان اور ہندو ہی رہ جائیں گے اور ہندو اکثریت میں ہیں اور ہندووں کا جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے اس کے باعث شاید وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے محکوم رکھیں دوسری جو چودری رحمد علی ہیں ان کی نظر اسلامی تعلیمات پہ اور قرآن حکیم کی تعلیمات میں بھی تھی کہ جس میں مسلمانوں کے لئے یہ کہا گیا تھا کہ جس خطے میں بھی رہیں ان کی وہاں پہ جب تک اپنی حکومت نہیں ہوگی وہ اپنے نظام کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو انہی چیزوں کے پیش نظر انہوں نے انیس سو پندرہ میں بزم شبلی میں لاہور میں اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن ہونا چاہیے اور اس ملک میں وہ رہ سکیں یہ ابتدائی اور پہلی بات تھی جو برے صغیر کے منظر پہ کسی شخص نے کہی ابھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا خاکا پیش نہیں کیا اور اس زمانے میں جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ متحدہ ہندوستان کے لئے جد و جہد کر رہے تھی اس وقت جو قائدز محمد علی جناہ ہیں وہ مسلم لیگ اور کانگرس دونوں کے میمبر تھے بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے پھر جب نائنٹی تھرٹی ٹو تھرٹی تھری میں جو گول میز کانفرنسز ہوئیں کہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے جس میں کانگرس کے زواں محمد تھی آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور برطانوی جو حکومت ہیں ان کے لوگ تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی ایسی نتیجے پہ پہنچ جائے تاکہ برسگیر کا جو ہے وہ مستقل حل جو ہے وہ تلاش ہو سکے لیکن وہ کانفرنسز جو ہے وہ کوئی ایسا حل تو تلاش نہ کر سکی لیکن انہی اسی موقع پہ نائنٹی تھرٹی تھری میں چودری رحمت علی نے جو ہے وہ گول میز کانفرنس کے شورقات سے ملاقاتیں کی ان کے علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا وہ تاریخی پانفلٹ نو آر نیور جو ہے وہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو ملک ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کی پاکستان کی پوری جو ہے وہ تشریع کی اور چودری رحمت علی کے نزدیک ہندوستان کبھی بھی ایک ملک کے طور پہ نہیں رہا بلکہ انہوں نے اس کو دینیا کا نام دیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں اور چودری رحمت علی کی جو سکیم تھی اس میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے لیے الگ الگ جو ہے وہ خطے یا ممالک یا مملکتیں وہ چاہتے تھے جیسے ہیدر آباد کے مسلمان ہیں یا وہ بہار کے مسلمان ہیں اور جو بنگال کے مسلمان ہیں پنجاب کے مسلمان ہیں ان کا جو بہین تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ برے سغیر کے لیے ایک بڑا بہترین حال تھا آج جو ہندوستان کے حالات ہیں آج وہاں پہ جو مسلمان اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو کشمیر کا مسئلہ جو چل رہا ہے جو رحمت علی کی جو سکیم تھی اگر اس سکیم کو اس وقت یہ اپنا لیا جاتا اور اگر وہ تمام علاقے جہاں میں مسلمانوں کی اکثریت موجود تھی وہ اس لحاظ سے جدو جہد کرتے تو وہ ایک کامجابی کی طرف چلتے پھر بلاخر نائنٹی فورٹی میں جب تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی چوزر جحمت علی اس میں شرکت کے لیے آئے لیکن وہ وہاں پہ ان کو قراجی پہ ہی گرفتار کیا گیا اور وہ لوگ نہیں پہنچ سکے اور اس کے بعد جب بلاخر جب مسلم لیگ نے جب یہ قرارداد لاہور پیش کی جس میں انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا لیکن اسے بعد میں جو ہے وہ انہوں نے ایک مملکت کی صورت میں جو ہے وہ بنایا اور اس جو قرارداد تھی اس میں پاکستان کا نام تو شامل نہیں تھا لیکن ہندو پریس نے یہ کہا کہ یہ جو قرارداد لاہور ہے یہ بنیادی طور پر چوتری رحمت علی کی جو سکیم ہے چوتری رحمت علی کا مطالبہ ہے پاکستان کا یہ داراصل یہ وہی ہے اور قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ ہندو پریس نے دیا اور وہ ہندو پریس نے کہا کہ مسلم لیگ بالکل چودری رحمت علی کی جو بنایا ہوا منصوبہ ہے ان کی جو پلاننگ ہے یا ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو تصور ہے اس کے مطابق الگ ملک کا مطالبہ کر رہی ہے تو گویا اس لحاظ سے یہ ایک غیروں کی زبان سے بھی یہ گوائی تھی کہ پاکستان کا جو تصور ہے وہ چودری رحمت علی نے دیا ہے اور چودری رحمت علی کے تصور کو اور اس کے بعد پھر جب قائدہ محمد علی جناح یعنی یہ جب یہ سوچا کہ یہ ہندو پریس آپ اس کو نئی مملکت کو نام پاکستان کا دے رہا ہے تو ان نے کہا thank you very much کہ جو ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کا کیا نام رکھیں تو آپ نے ہی اس کا نام رکھ دیا ہے آپ نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا ہے تو ہم اس کو پاکستانی کہیں گے اور پاکستانی ہی ہماری منزل ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں نائنٹی فورٹی سکس کے انتخابات میں جب مسلم لیگ جھیت گئی اور دو مملکتیں برنے ہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ قائد عظم کی جو صحت ہے اور ان کے ساتھ جو باقی جو لوگ تھے یہ ایک تاریخ کا ایک سمجھیں کہ ایک ایسا باب ہے کہ جس میں پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ جو زیادتی شروع ہوئی باؤنڈری کمیشن کی صورت میں ہوئی اور باؤنڈری کمیشن کی صورت میں جو مشرقی پنجاب کے وہ علاقے جو کہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں مل سکے اب اس میں مسلم لی کے لوگ بھی اس باؤنڈری کمیشن میں شامل تھے ان لوگوں نے اس چیز پر اپنا اس طرح سے ریاکٹ کیوں نہیں کیا اور نتیجہ تن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کشمیر کے ساتھ جو علاقے ملنا چاہیے تھے وہ بھی نہیں مل سکے اسی سیچویشن میں جو رحمت علی جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ لندن سے پاکستان تشریف لائے اور ان کا یہی خیال تھا کہ یہاں پہ رہ کے ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے محجد و جہود کروں گا اور اپنا جو نظریہ اس کو لے کے جاؤں گا اب جو زعامہ ہوتے ہیں جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے آپس میں سو اترہ کے اختلافات ہوتے ہیں اگر ہم برجسیر کی تاریخ میں دیکھیں تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہے ایک دوسرے کے مخالفین تھے اور اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے دو گروپ تھے ایک گروپ جو سار محمد شفی کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور دوسرا قائد اعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور قائد اعظم جو ہے وہ ایک گروپ میں تھے اور علامہ اقبال سار محمد شفی کی مسلم لیگ میں جنرل سیکریٹری تھے تو اور اس میں ان دونوں کے بہت سے ایسے اختلافات تھے قائد اعظم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اور لوگوں کے بھی اختلافات تھے اور چودری محمد علی چونکہ اپنے ویجن کے مطابق چودری رحمد علی اپنے ویجن کے مطابق پاکستان چاہتے تھے اور چونکہ اس ویجن کے مطابق پاکستان نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مستقبل میں اس کے نتائج جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اب چونکہ وہاں پہ ایک اس قسم کا محول ڈیویلپ ہو گیا تھا کہ اگر وہ کسی پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو وہ تنقید کو برداشت کرنے کا میار نہیں تھا اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قائدزم کے یہ الفاظ ہیں کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا لیکن حالات نے یہ ثابت کیا کہ واقعہ ہی ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے دو تین سال کے بعد ہی پاکستان میں جو ہے وہ آمریت اور جو بیروکریسی ہے اس کا غلبہ ہو گیا اور سیاستان آہستہ آہستہ پیشے چلے گئے اگر چودری رحمت علی صاحب کو پاکستان سے جانے پہ مجبور کیا گیا تو وہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پہلی قانون ساز اسمبلی ہے جس کی صدارت کے لیے قائدزم نے جو گندر ناتھ منڈل جو ایک ہندو تھے ان کو مقرر کیا تھا جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے تھے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ بھاگنا پڑا وہ پاکستان سے باقی وہ ہندوستان چلے گئے اور ان پہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا ایک ہے فضلیہ جنہوں نے قرادت پاکستان پیش کی تھی ان کو بھی بعد میں جو ہے وہ غدار کے لقب سے نوازا گیا ایون فاطمہ جناح مرہومہ کے ساتھ بھی کیا ہوا تو یہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں اور یہی کچھ چودری رحمت علی کے ساتھ ہوا ہوگا اور ان کو حد تک جو ہے وہ ایجنسیز اور دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے مجبور کیا انہیں واپس جو ہے وہ وہاں پہ جان پڑا اور بوجل دل کے ساتھ وہ خالی حد کے ساتھ پاکستان چلے گئے لیکن انہوں نے جو نظریہ دیا انہوں نے مملکت کا جو نام پیش کیا وہ آج بھی زندہ ہے اور جب تک پاکستان زندہ ہے چودری رحمت علی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہی تھا